نمسکار بہت سواغت جائے جوہار آپ کے ساتھ میں ہوں للت پرزیابتی شروعات کریں گے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ 36 گڑھ میں لال آتنک مانو اپنے استطف کی آخری لڑائی لڑ رہا ہو سرکشہ بلوں کو پھر کامیابی ملی ایزبار نارائنپور میں مٹھ بھیڑ ہوئی سرکشہ بلوں نے آٹھ نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا مرنے والے نقسلیوں کی سنکھہ بڑھ سکتی ہے یہاں فیلحال سرچ آپریشن چل رہا ہے مٹھ بھیڑ میں ایک جوان شہید ہوا ہے دو جوان گھائل ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق چار دن پہلے جوان اکن اکسلیوں کی موجودگی کا انپٹ ملا تھا اس آدھار پر چار زلوں کی ٹیم نے مل کر ایک آپریشن لانچ کیا چار زلوں سے تقریبا 900 جوان اس آپریشن میں شامل ہوئے سرچ آپریشن کے دوران جیسے یہ ٹیم ابو جمال کے کتل پھر بیڑا کوڑتا میٹا میں پہنچی پہلے سے گھات لگایا نقسلیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوانوں نے مورچا سنبھالا جوابی کاروائی کی یہ دوران آٹھ نقسلی پھیر ہو گئے بھاری ماترہ میں نقسلیوں کے شعب برامت کر لیے گئے ہیں بھاری ماترہ میں ہتھیہار برامت کیے گئے ہیں بی جی ال تک برامت ہوا ہے گرنیڈ لانچر آٹھ نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے کئی نقسلیوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے ایک جوان شہید بھی ہوا ہے آٹھ نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا ہے ہمارا سنبھال موجود ہے بسرائی جنسے باتے سر یہ پورا آفرشن کچھا رہا ہے آزینہ پامدرہ جون کو جلا نارین تور کے ابو جمال شہید رہا ہے تانا کوکہ ماتر کا فرس بیرا ہے کاثر ماتر اس علاقہ میں کردی بندی کے ام گھر کرنوی سی پیمال ساوٹن کی اوپسے تھی کا آسو چاہب دا ساہیود وال جس میں دی آرین پوری اسٹی ایف دی آر جی کانکر سے دی آر جی دانتے وڈا سے ایم بی ایس اف اور آئی تی بی پی کار سب کا ساہیود پول آبیان کی گئی گئی آج سوہر ساتھ بجس تلائم آتھر بی بندن علاقہ میں آلگ آلگ جو سمیمیں مودویر ہوئی تھے جس جہاں میں اسٹی ایف کے ساتھ مودویر ہوئی تھے اس علاقہ میں سرچھین کپنا آٹھ مہادیوں کے لیٹ بارمت کی گئی گئی باکی آنی دو جاوان ابھی ایئر لیفٹ کی جائے تنکر لاجرائی پور میں جاری ہے ابھی ان کے ساتھ دی کترے سے باہر بکائی جارہا ہے اور امید ہے ملک جلدی وہ سوہست کے لابنے کے بندن علاقہ جائے گا اور کٹن سرچی میں ابھی تک ایک انساس دو تری نور تری اور کافی بڑی سنکیہ میں تین سو پندرہ بارہ بور اور بی جل رانچرز سیلس ورہ بھی بارمت کی گئی تھے ابھی بھی ابھی ہم جا رہی ہے ابھی ہم جیسے پونہ ہو جانے کے پاس ہم ہوں ڈیٹیل شیئر کریں گے سر جو مارے بھی ماؤدی ہیں کیا بڑے کڑھر ہیں سر سمبھو تو اس علاقہ میں جو جیسے سی پی اے ماؤد سمیٹن کا مار ڈیویشن کا کڑھرس اور کمڈے نماروں کا بھی کڑھرس کا اوپستیتی اکسر ملتے ہیں اسی سابسائے بھی دیکھ جائے تو مالک کئی ہو میں ایم ٹھیک ملک کر رکھا ایم ٹھیک مارک پھونہ سمبھونہ پر بھی جیسے سی راکٹی کرنے ہم سپس ٹوپسیس کو ماتا پائے گا سی علاقہ میں بڑے ماؤدی ہونا کی کبر میرے کو تھی عفور شے مماتی آئی ہے جیسی راکہ میں جو ابھی مطویت بھی یابیان جاری ہے وہ آمتر پر ماؤدیوں کا جو سینر ماؤدی کو کڑھا کڑھی اکسر مالب ساکری سرکشا بلوں کو ملی کامیابی کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جب سے ہماری سرکار ستہ میں آئی ہے نکسلواد سے مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ڈبل انجن والی سرکار کا لاب مل رہا ہے کئی نکسلی گرفتار ہو رہے ہیں آج آٹھ نکسلی مارے گئے میں یہ سی ایم سائے نے کہا ہے کہ میں اپنی سرکشا کرمیوں کو سفل آپریشن کے لیے بدھائی دیتا ہوں دیکھئے جب سے ہماری سرکار یہاں پر آئی ہے نکسلواد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آج دبل انجن کی سرکار ہے اس کا بھی لاب حملوں کو مل رہا ہے لگاتار نکسلی مارے بھی جا رہے ہیں کئی بڑے بڑے اینامی نکسلی بھی مارے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری بھی ہو رہی ہے آتما سمرپن بھی کر رہے ہیں اور ایک بڑی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور آج ہی آٹھ نکسلی مارے گئے ہیں اور پوری لڑائی میں ہم دیکھیں گے تو بڑی اچھی سفلتہ ہم لوگ کو ملی ہیں تو آٹھ جو آج انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں اس کے لئے ہم اپنے سینکوں کو بہت بہت وضائی دیتے ہیں ان کے شاہست کو نمن کرتے ہیں اور خیم نارائن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ایک اپ ڈیٹ لیں گے خیم نارائن کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت تک جی دیکھیں آج جو نارائن پور میں مطفیڑ ہوا ہے چار جیلوں کے سیوکت پارٹی نے اس افیان کو کیا تھا اور آٹھ نکسلی مارے گئے تھے اور ایک جوان جو ہے صحیح ہو گیا تھا اور دو جوان گھائل تھے جس کو لینے کے لیے ہیلی کاپٹر سے پہنچی تھی اور ہیلی کاپٹر کے مارجم سے ان دو گھائل جوانوں کو رائپور ریفر کر دیا ہے اب تک کی جو اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس میں آٹھ نکسلی جو ہے مارے جانے کی بات جو ہے اس کی بتا رہے ہیں اور سو بھی برامت کر لیا گیا ہے اور سو کے ساتھ جو ہے بی جیل لانچر انساس رائفل سری ناٹ پری رائفل جیسے ہتھیار جو ہے وہاں سے برامت کی ہیں اور بھاری ماترہ میں جو ہے نکسل سماگری جو ہے وہاں سے برامت کی گئی ہے اور آپ کو میں بتا دوں کی لگاتار جو ہے کچھ مہینوں سے ابو جمان کے جنگل میں سنیوکت آپریسن جو ہے جوانوں کے دوارہ چلائی جا رہی ہے اس میں بڑی سفلتائیں جو ہے جوانوں کو ملی ہے ہر مڈھےڑ میں جو ہے نکسلیوں کو ہتاہت کیا ہے ہاری ماترہ میں جو ہے نکسلی مارے گئے ہیں اور نکسلیوں کا کمر ٹکتا ہوا نجر آ رہا ہے اور اس پارت جو ہے نکسلیوں کے ماند میں جو ہے جوانوں نے نکسلیوں کا کمر توڑا ہے بلکل بہت دھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے سہوگی کھیم نارانے وستار سے جانکاری دے رہے تھے اور اگلی خبر بیجاپور سے جہاں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی جوانوں نے تین آئی ایڈی برامت کیا اور ان کو نشت کیا ہے سرکشہ بلوں کو نقسان پہنچانے کے ارادے سے نکسلیوں نے سیریل آئی ایڈی لگائے ہوئی تھی جوان نیمیڈ تھانے کے گدامل کیڑر میں سرچنگ کر رہے تھے جہاں بن رہی ساڑک کے بیج نکسلیوں نے ان آئی ایڈی کو پلانٹ کیا تھا دو پائپ بم ایک ککر بم یہاں سے برامت کیا گیا یہ پائپ بم تقریباً 30-30 کلو کے تھے اور ککر بم 10 کلو کا تھا نکسلیوں نے سٹریٹ سولر پینل کے پول کو کٹ کر یہ پائپ بم منایا تھا کمانڈ سوچ سسٹم سے سب ہی آئی ایڈی کو دو دو میٹر کی دوری پر سیریز میں لگایا گیا تھا اور اب سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں گوالیر جہاں پہنچے ہوئے ڈاکٹر موہن یادا گوالیر کا پرچن لے رہا ہے ماندی سانسک گوالیر بھارت جن کسوہ جی جوڑ دار تعلیہ کسوہ جی کے لیے بھی مگر جومر جی آسی سکروال جی جہ سن کسوہ جی مونلال گویل جی وینوٹ جی وینوٹ سرما جی راجو پوییا جی دیپک جی مہین سنگ جی کرپال سنگ جی سبی مطروں کے ساتھ پورے منچ کا آبین اندن ایک بار جوڑ دار تعلیم جا کرتے سبی کے لیے رہیم جی کا بہت اچھا دعا ہے رہیم ان پانی راکھئے بین پانی سرسون پانی گئے نو اوبریں موٹی مانس چور یہ پانی کی جو مہمہ ہے تین چار سو سال پہلے رہیم جی نے بھی گائی اور ہمارے آنکے تو دیش کی پرمپرہ ایسی ہے کہ پانی کی بات کو سمجھتے سمجھتے بات اپنے ان کے کلونس کی بھلے ہوگی بھاگی دتی سے لیکن اپنی اچھا سکتی سے اس پرچوی کے منوش نام کے پرانی نے بھگوان کو مجبور کر کے گنگا جی کا اوترن پرچوی پہ کرا لیا یہ ہماری سناتر سلسکتی کا ایتیا سیکھ بہت بڑا پرمان ہے کوئی کلپ نہ کر سکتا کہ سورگ کی ندی اپنی اس پرچوی پہ اوتریت ہو جائے اور اوتریت ہونے کے لیے اُن کا وید جو مانا گیا کہ بھگوان مہاکال نے اپنے سیس پہ دھارن کر کے جل کی مہت کا کیا یہ سب کو بتانے کا پریاز کیا اور ہم جس چھتر میں نیواز کرتے ہیں یہ تو گنگا بیسن ہے یہاں کی کوئی بھی ندی کہیں سے بھی اپنی یاترہ پرارمب کرے گی انتہ کا جیسے چھپرا جی وہ جین سے چلے گی آگے جا کے چمبل میں ملے گی چمبل جمنا جی میں آئے گی جمنا جی سے گنگا ساگر اب کہاں ہماری گنگا جی اُتر کے اس لسال ایوریش کی چوٹی پر وہاں سے پرارمب کرتی کیلاز سے اپنی یاترہ اور کہاں جاتی ہے گنگا ساگر تو آرخار جیسے یہ شریر کی دھمنیاں اپنے رکھتی پرواہ سے ہم کو جیون پردان کرتی کیسے یہ پرمیتر لگیاں ہم کو جیون کے ماتیم سے پرتوی کی جیونتا کا پرچھے دلاتی ہے پرتوی ماتا کے لیے یہ اسی بکار سے کام کرتی ہے جیسے ہمارے شریر کی دھمنیاں رکھت پرواہ کرتی اور یہ سبھی جلوچنا ہے ہمارے شریر کے اندر بھی جیسے اس کے لیے بیدی کے سلوک ہے یا پندے تک برمانڈے جیسا پند ہوتا ہے ویسا ہی برمانڈ ہوتا ہے کسی کو برمانڈ سمجھنا ہے تو کیوال اپنے شریر کے پند کو سمجھ لے اپنے پندے کے اندر اردار اپنے شریر کے اندر جل تطو بھی ہے آکاس تطو بھی ہے پرتوی تطو بھی ہے پانچوں تطو کا یہ بناوا کتلا اپنے آبھا کرتی جب تک آپ کے شریر میں جیون ہے ایسے یہ جیونتا کے ساتھ پرکتی سے تانمیل کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے شریر کے اندر بھی اممہوس پورڈیما کے دین جب سمجھ بھی اپنے سیمہ چھوڑ کر کے جوار بھٹا لاتا ہے چندرمہ نزدیک آتا ہے ایسے ہی شریر کے اندر بھی مانسک چکت سالائے میں ادھکانس لوگوں کو جو فٹ آتے ہیں ان کے دورے آتے ہیں وہ اممہوس پورڈیما پہ ہی آتے ہیں کیونکہ شریر کے اندر کا ستر پرکتی سے جل تناو مارتا ہے وہ تناو سر کے آتا ہے مسدسک میں آتا ہے تو ایک سامانی لوگی ہوتا ہے ایک مانسک لوگی ہوتا ہے جس کا پورا شریر تو اچھا ہے لیکن وہ مانسک روپ سے جو بیمار ہوتا ہے جس کو ہلکی بھاسا میں ہم پازلپن کہتے ہیں جل کی اتنی مہتتا ہے کہ الگ الگ پرکار سے ہر یک میں اس کے لئے گیا ہے مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے ہم نے پریابرنگی ویس کے تارمد کیا لیکن جوڑدار تعلیم جان ماندی نرین موڈی جی کے لئے ہمارے ایسوسی بہدان مدری شریمان نرین موڈی جی کے لئے ہم نے جب راج سنچالم کے سپر ہاتھ میں لئے تو ہم کو لگا کہ آدرس کیا ہو سکتا ہے تو ہم کو دھیاننا آئے کہ موڈی جی نے مکھیمندی بننے کے بعد ان کے گجرات پردیش میں تاریخ جلسلسلوں کا پرانی گاؤڑی کالا کوکھر نبی کے گھان سارے کے سارے ستھان جن سے جل رچنا ہے لڑی ہوئی ہے ہم نے بھی اپنے پردیش کے اندر پانچ جون کو بجائے کرمکان کرنے کے پانچ جون سے لگا کر کے گنگا رسمی تک میں نے پرانم میں بتایا گنگا جی کا کیا مہتو ہے کل گنگا رسمی ہے بولو گنگا مہیہ کی کل کا دن ہم اتنا پمتر ہے اور پورے پردیش میں اسی لئے ہم نے جل گنگا عویان کی شروعات کی اور آج ساگر تال کے بارے میں بتایا گیا ایک ہزار سال کا پرانا ہتھیاس اور مانمی مہارج صاحب مادروہ صاحب نے اس کے لئے ان کے پسو میلے کی شروعات کر رہی تھی اسی تالہ آپ کے آسپار اور تالہ آپ کی جو رچنا ہے وہ رچنا بھی پچاس ہزار لوگوں کو بیٹھنے کی چھمتا اتنے کے آج سے انیس سو پانچ کی بار تہاں انیس سو پانچ ایک سو پاندرہ سال پہلے آج ہم نے اسٹیڈیم کا بھی لوکارپن کیا سوارگی مہاروہ جلے جوردار تالیا بجاؤ اتنے ریمان کاری تھی آج یہ جو ہاں کنے بتا رہا تھے وہ ہاں کنے کوئی دو سو کروڑ کے بتایا بڑی کنیوسی کرو اس کو ڈبل کرو 388 کروڑ کے لوکارپن بھومی پوچن آج ہو رہا ہے ایک سو اسی کروڑ کا تو اسٹیڈیم یہ جوردار تالیا بجاؤ ہمارے اپنے آج نہیں یہ کھوڑات ملی ہے گوالیر کے اندر اور یہ ورطمان نے بچوں پہ کھیننے کے لئے کرکیٹ یہ آج دیش کا گھوڑو بن چپا اور کرکیٹ کا اسٹیڈیم جو بتایا کہ ایم پی سی اے کے ماتیم سے ایک ماتر راج جہاں دو دو اسٹیڈیم اندور بھی اور گوالیر بھی یہ کیول کھیل کا میدان نہیں ہے یہ ہمارے لئے گروہ اور گوروں کی نسانی ہے گوالیر کی گوروں کی نسانی ہے جیسے ساگر تالہ اپنی الگ مراثر لے کے چل رہا ہے اکتیس سال پہلے بھگوان سنجھ جی کے سمیے اس کا جیونوکوار ہوا مجھے بتایا گیا اور بعد میں ہمارے اپنے چاہے وہ ویسنزن کرنے کے نظاتری کے بھگوان کے بھگرا ہوں گے یا کربلا کے سمیے کے تاجیے ہوں گے